نمجد میں کوئی نظام ہی نہیں بنایا ہم نے کہ جو بچے ہیں وہ صبح کو پڑھیں گے بڑے شام کو پڑھیں گے جو بچے ہیں وہ زور میں آ جائیں گے بڑے جتنے عشاء کے بعد ایک گھنٹہ قرآن پاک سیکھیں گے نہیں ہم نے ہم نے تو آ جا رہے ہیں تو پانچ افتہ نماز کے لئے ہے بس استنجا کرو نماز یوں کرو نمجد پڑھو بس اللہ اللہ خیلص اللہ دودھ چاہیے اصلی دیسی کی لینے جائیں گے بھی اصلی ہے کپڑا لینے جائیں گے بھی بڑیہ کوالٹی کا چاہیے ساری چیزیں ان کو اصلی چاہیے انہیں بھی چاہیے سہیت کا ماملہ ہے امام چاہیے امام کیسا چاہیے بھئی سستہ جتنا سستہ ہو سکے اتنا سستہ چار ہزار میں مل جائے پانچ ہزار میں مل جائے چھے بھی مل جائے رونے لگیں گے دس ہزار پر آنسو آ جائیں گے صدر صاحب کی آنکھوں میں میرے دادا حضرت مولانا مفتی محمد احمد رحمانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمارے خاندان کے تمام علماء کو فرماتے تھے اپنا کام کرتے رہو گے ممبر پہ بیٹھو گے تب ان کو سچی بات سناو گے یہ تو پرداشتی نہیں کرتے کہ مولوی ان کو صحیح بات کہتے تو فوراں کمیٹی والے میٹنگ بلائیں گے کہ اتارو اس کو آج محجید کی امامت سے پنجاب وقب وڈ کا ایک قصہ میں آپ کو سناتا جلتا ہوں تو میں نے وہاں ایک دفعہ کہا اسے دس سال پہلے کی بات ہے میٹنگ میں میں نے کہا ایسا کرو پورے پنجاب میں اماموں کی تنکھائیں بڑھا دیتے ہیں تو جس دور میں میں تھا مذہبی امور کا چیئرمن تو اماموں کی تنکھائیں سات آٹھ ہزار تھی تو میں نے سوچا بیس ہزار کر دیتے ہیں اب باقی سارے ممبران میرے سے بحثنے لگے کہ ارے عثمان بھائی یہ تو بہت زیادہ ہو جائے گا ان کو اتنی ضرورت نہیں ہے اچھا مجھے بھی پتا تھا کہ اگر بیس کہوں گا تو یہ چار پانچ اور بڑھائیں گے چلو تیرہ چودہ ہزار ہو جائے ہیں لیکن وہ گفتگو چل رہی تھی تو میرے ایک اور دوست ہیں تو میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے دنیا دار آدمی تو میں نے ان کو اچانک کہا میں نے کہا یہ آپ نے جوتے ماشاءاللہ بہت اچھے پہنے تو یہ کتنے کہ تو مجھے کہنا لگے یار عثمان بھائی یہ بائیس ہزار روپے کے آئے ہیں ایڈی ڈاس کمپنی ہے اس کے لئے تو مجھے بس ٹھیک ہے تو تمہیں جوتوں کی ضرورت ہے مولیوں کی ضرورت ہے اس قوم کو جوتیوں کی ضرورت ہے ان کو اچھے لوگ تھوڑی چاہیے بھائی ان کو چمچے چاہیے یہ خود بھی نہیں چاہتے وہ بھی سنو جو بار بار مجھ سے سرکاری مولویوں کا تواسن کا خوش ہوتے ارے ان کو بھی اچھے لوگ نہیں چاہیے ان کا اپنا بیٹھا چالیس ہزار پہ مہینہ اڑھا دے یہ امام کو مکمل تنکھا نہیں دیں گے کہ وہ اپنے بچوں کا گزارہ اچھی طرح کر لے نہیں نہیں ان کے پیٹ میں درد ہو جائے گا ان کو بھی پھر جوتیوں کی ضرورت ہے قرآن پاک کے بعد سب سے مستنت کتاب ہماری پوری دنیا میں امام بخاری نے لیو لکھی حدیث شریف کی کتاب ہے نبی علیہ السلام کے فرمانات کی کتاب ہے جو پہلی حدیث انہوں نے نکل کی فرمایا نیت پہ ہے جب ان کی نیتی جوتے کانے کی ہے تو پھر اللہ نے وہی انتظام کر لکھا وہی انتظام کیا ہوا تو اس لئے اگر آپ باقی چیزیں اصلی چاہتے ہیں اپنی مسجد کے امام سے لے کے نظام تک کو بھی دینی بنانا ہوگا لکھ لو آج اس بات کو اپنے دل پر جتنے پردان حضرات ہیں ممبران حضرات ہیں آپ کے لئے میں دعا گو ہوں کسی کے لئے کوئی برا خیال کبھی دل میں نہیں آیا لیکن میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ یہ وقت ہے دوبارہ اسلام کے پیغام کو عام کرنے کا یاد رکھو دنیا میں جب بھی اسلام کے غلاب باتیں زیادہ ہونے لگے تو وہ وقت ہے سروائیو کرنے کا وہ وقت ہے آگے بننے کا وہ وقت ہے لوگوں کا بتانے کا کہ اسلام کیا ہے اور یقیناً جب آپ آگے بڑھیں گے پریشانی کے ترمیان تو اللہ نے آپ کے لئے کامیابی رکھی ہے اس کے اندر گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ دیکھو کیا کر سکتے ہیں اپنی مسجد میں کونسی تعلیم کا نظام چلا سکتے ہیں کونسے کالجوں کے زیادہ بچے ہیں جن کو ٹویشن دے سکتے ہیں کونسے ایسا غریب ہے جس کو پیسے دے کے چھوٹا سا اس کا کاروبار شروع کروا سکتے ہیں کیا ہمارے پاس نظام ہے کہ رات کو مسافر آئے تو ہمارے پاس ٹھہر جائے ہمارے پاس ایسا کیا نظام ہے کہ ہمارے امام کو کوئی دکھ نہ ہو تکلیف نہ ہو ہمارے پاس ہم نے کیا کیا ہے آئے سے یہ سوچیں بس جا کے اپنے محلے کی مسجد کے لوگ بیٹھ کے یہ سوچیں بھی ہماری مسجد نے آج سے پہلے کیا کیا ہے انسانوں کے لئے ہمارے محلے میں جو غیر مسلم غریب ہے اس کے لئے ہم نے کیا کیا اپنے ہندو سکھ بھائیوں کے لئے ہم نے کیا کیا ہے اپنے پروسیوں کے لئے ہم نے کیا کیا ہے صرف پانچ وقت نماز نہیں مسجد مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہونی چاہیے میرے نبی کی مسجد میں غریب کے لئے کھانا ہے میرے نبی کی مسجد کے لئے مسافر کے لئے سواری ہے میرے نبی کی مسجد کے لئے زخمی کے لئے ملم ہے تو ہمیں اپنی مسجد کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے مطابق چلانا ہوگا انشاءاللہ موسیقی